ہیلو ایوریون میں ڈاکٹر امیت نایک اپنے یوٹیوب چینل ہومیو کونسپٹ میں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں اور آج ہمارے چرچہ اور سمباد کا بشہ ہے پائلز تو دوستو پائلز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کم سے کم لاکھوں کرونوں لوگ پورے بسو میں اس بیماری سے گرسے تھے اور اس کا جو ملہبوت قارن ہے اس بیماری کا وہ ہے کونسٹیپیشن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر دوسرا بیکتی کونسٹیپیشن سے گرسے تھے اور یہ ہی کونسٹیپیشن ہی لیڈ کر جاتا ہے پائلز کو پائلز کے ٹائپ کے بارے میں بات کروں تو بہت سارے سارے آثار نے الگ الگ طریقے سے اس کو کٹیگرائز کیا گیا ہے کسی نے اس کو بلیڈنگ پائلز اور نون بلیڈنگ پائلز بولا کسی نے ایکسٹرنل اور انٹرنل پائلز بولا ہے تو بیسے اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ دو پرکار کا ہوتا ایکسٹرنل پائلز اینٹرنل پائلز ایکسٹرنل پائلز میں جو پائلز ہوتا ہے وہ پروٹیوٹ کر جاتا ہے لیکن اس میں پین فول کنڈیشن بلیڈنگ اور انفلامیٹری کنڈیشن بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے بلیڈنگ اس میں کم ہوتی ہے لیکن پین بہت زیادہ ہوتا ہے اور اگر ہم سیکنڈ جو پائلز کی بات کریں وہ انٹرنل پائلز ہوتا ہے جو کی دیپر لیبل پہ ہوتا ہے جس میں اگر سائن جو ہوتا مکروپ سے وہ بلیڈنگ ہوتی ہے بلیڈنگ کے دورہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انٹرنل پائلز ہے اور بلیڈنگ پائلز ہوتی ہے لیکن درد اس میں بھی ہوتا ہے لیکن جو ایکسٹرنل پائلز میں جتنا درد ہوتا وہ اس میں نہیں ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ گریڈنگ کے دورہ ہم کس پرکار سے اس کو ایویلیٹ کر سکتے ہیں تو اس میں مکروپ سے چار گریڈ ہوتے ہیں فرسٹ گریڈ میں جو ہوتا ہے وہ ہے آپ کا انفلامیٹری کنڈیشن ہوتی ہے لیکن بہت کم ہوتی ہے سیکنڈ میں جو ہوتا ہے وہ انفلامیٹری کنڈیشن ہوتی ہے وہ لیکن گریڈ ون سے زیادہ ہوتی ہے لیکن پائلز پروٹیوڈ نہیں کرتا ہے تھرڈ گریڈ میں آپ کا بلیڈنگ جاتا ہوگی انفلامیٹری کنڈیشن ہوگی لیکن پائلز پروٹیوڈ کر جاتا ہے لیکن مینوالی یہ ہے آپ کا ڈکریز ہو جاتا ہے اور فورت گریڈ میں پینفل کنڈیشن ہوگی سیلنگ ہوگی ہیٹ ہوگی اور جو پروٹیوڈ جو ہے پائلز وہ کر جائے گا لیکن یہ ہے مینوالی ریڈیوز نہیں ہوتا ہے اس میں تو اس طریقے کی پیتھولوجی کل کنڈیشن کے دورہ ہم گریڈنگ کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کو آئیڈنٹی فائی کر سکتے ہیں اس کو ایسیس کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ہومیپیتک چکستہ پدیتی کے دورہ ہم کس طریقے سے اس کو کیور کر سکتے ہیں تو دوستو ہومیپیتک چکستہ پدیتی ہے وہ totality of symptoms کی accordingly کام کرتی ہے جو individualization پہ کام کرتی ہے جو میعاز, dietesis, temperament کی accordingly کام کرتی ہے لیکن کچھ ایسی medicines ہیں جو symptomatological طریقے سے بھی اس مرج میں آپ prescribe کر سکتے ہیں تو ایک ایک کر کے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا تو پہلا ایمپورٹنٹ میڈیسین آرسینی کا ملکم جہاں پہ پیشینٹ کو بہت زیادہ heat دیکھنے کو ملے گی اینس میں اور ریکٹم والے پارٹ پہ لیکن پیشینٹ کا جو بردنگ پین ہوگا اس کو اگر hot water apply کریے hot pad apply کریے تو پیشینٹ کو آرام لگ جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا uncommon symptom میں کی بردنگ ہے لیکن heat سے پیشینٹ کو آرام ملتا ہے epismelifiga can be considered when you will find symptom like stinging type of pain warning type of pain which will be shorted out by taking cold water or you can say application of cold water on the affected part تو جب کبھی بھی ایسے symptoms دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ epismelifiga دے سکتے ہیں next omega can be considered where there is constipation constipation leads to piles تو constipation کی بجے سے اگر piles ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کی یہ بھی medicine ہوتی ہے جو کی سیڈنٹری عیویٹ جیتے ہیں سیڈنٹری lifestyle ان کی ہوتی ہے اور lifestyle disorders کی بجے سے ان کو constipation ہوتا اور وہ ہے لیٹ کر جاتا ہے پائلز میں پائنیا کی اگر بارے میں بات کروں تو ulcerative condition affected part میں دیکھنے کو ملتا ہے inflammatory condition and painful condition دیکھنے کو ملتا ہے so whenever you will find all these kind of symptoms you can prescribe پائنیا ایک medicine is sulfur جب آپ کو burning کی problem دیکھنے کو ملتی affected part میں painful condition دیکھنے کو ملتی اور history of painful constipation ہوتا ہے تب سلپر کو prescribe کر سکتے ہیں gryphitis is also a very good medicine where you will find history of habitual constipation اور جو affected جو part ہوتا ہے وہاں thickness دیکھنے کو ملتی ہے cracks دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ ہے جو پائلز کی condition ہے وہ لیٹ کر جاتی ہے فیسر کو نائٹرک ایسیڈ بلیڈنگ پائلز میں بہت اچھا کام کرتی ہے جہاں پہ میکو cutaneous junction جو ہوتا ہے جہاں پہ اسکین اور میکس میمبرین ملتی ہے وہاں پہ اس کا sphere of action ہوتا ہے اور نائٹرک ایسیڈ جو ہے وہ ہے mental اور physical دونوں لیبل پہ destruction پیدا کرتی ہے تو جب اس پرکار کے destruction جب ہوتے ہیں physical لیبل پہ تو result جو ہوتا ہے وہ بلیڈنگ کے روپ میں ہوتا ہے تو اسی لئے میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ یہ بلیڈنگ پائلز میں بہت اچھا کام کرتی ہے hemamalus is also a very good medicine for bleeding piles جہاں پہ capillaries damage ہو جاتی ہے اور کہہ سکتی internal piles میں بہت اچھا کام کرتی ہے profuse bleeding جب piles میں bleeding بہت زیادہ ہوتی bleeding کو روکنا ہوتا ہے تب hemamalus medicine کو prescribe کیا جا سکتا ہے ایک medicine muratic acid muratic acid میں جب patient urination کے لئے جاتا ہے تو evacuation ہو جاتا ہے اور stool evacuate کر جاتا ہے اور اس میں patient کو اتنا زیادہ سوڑنے سوتی affected پارٹ میں اتنا زیادہ painful condition ہوتا ہے کہ toilet seat اس کو بھی وہ adjust نہیں کر پاتا اس کو بھی toilet نہیں کر پاتا ہے سٹنگ میں زیادہ سے مجھے بیٹھنے سے بہت problem ہوتی ہے اس میں muratic acid کو دے سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس طرح سے آپ homeopathic mediation کے دورہ آپ اس بیماری کو کیور کر سکتے ہیں دوستو ایک بات ضرور کہنا میں چاہتا ہوں کہ prevention is better than cure اور پائل سے ایسی بیماری ایک ایسی سمسیہ ہے جس میں آپ کو preventive measures اپنانے کی ضرورت بہت ہے تو میں کچھ آپ tips دینا چاہتا ہوں کچھ ڈائیٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کے دورہ آپ اس کو prevent کر سکتے ہیں آپ کو جیسے نمک کم ماترہ میں لینا ہے مرچ مسالہ بہت کم لینا ہے آپ کو بند کرنا ہے پڑے گا بیماری سے اگر بچنا ہے ہری سبجیاں زیادہ سے زیادہ لیجئے اگر constipation ہوتا ہے تو milk کم کر دیجئے اور فیٹی چیزیں آپ کو بہت کم لینی فیٹ جو ہے جہاں پہ oily چیزیں ہیں وہ آپ کم سے کم ماترہ میں لیجئے اور جس بجے سے بھی آپ constipation ہو رہا ہے اس بجے کو آپ دور کرنے کی کو سس کی جی جی سے زیادہ فائیبرز ڈائیٹ آپ لیجئے اور اگر آپ فائیبرز ڈائیٹ لیں گے تو constipation کی پرابلم میں آپ کو آرام ملے گا کیونکہ میں پہلے بھی بولا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس بجے سے ہوتا ہے اور آپ لائیف سٹائل کو آپ کو چینج کرنا پڑے جو کی سب سے بڑی سمجھ سا آج کی جنریشن میں ہو رہی ہے آپ اپنے جو ٹائم لی آپ سوتے نہیں ہیں ٹائم لی آپ اڑھتے نہیں ہیں آپ کی سلیپ ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے اور جتنے بھی چیزیں چاہے ایلکول ایلکول کرنا ہے یا اس کو کیور کرنا ہے اور اس بیماری کو اس طریقے سے آپ پرپین کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بہت بہت دن موضع آپ پر تینک بہت بہت بہت